پاکستان میڈیکل کمیشن کی ناقص ظالمانہ پالیسیز کے خلاف آج پاکستان کے چالیس بڑوں شہروں کے اندر وہ سٹوڈنٹس جو پاکستان کی امید ہیں وہ سٹوڈنٹس جو پاکستان کا مستقبل ہیں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے آندہ آنے والے سالوں کے اندر پاکستان کی باگ دور سنبال لی ہیں وہ سٹوڈنٹس آج کورتہ کراچی نہور اسلام آباد پشاور سمیت پاکستان کے پڑے تمام شہروں کے اندر تقریباً چالیس شہروں کے اندر سراپا احتجاج ہے احتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ پڑھنے والے بچے یہ ٹوپرز جنہوں نے بول لیورز میں ٹوپ کیا جنہوں نے میٹرک میں ٹوپ کیا یہاں پر اندر ایک بے شرم انسان بیٹھو اس کا نام علی رضا ہے وہ بے شرم انسان وہ بے شرم انسان جو یہاں کے وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر جب آپ کسی بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں جب آپ کسی بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں تو آپ نے بیان بڑا سوچ سمجھ کر دینا ہوتا ہے آپ نے بیان بڑا سوچ سمجھ کر دینا ہوتا ہے یہ بے شرم انسان جس کا نام علی رضا ہے اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم سی کا وہ ٹی وی پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کیا کہتا ہے یہ دیگہ نلائک بچے ہیں یہ نلائک بچے ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں آئے علی رضا بائے رہو اگر ہمت ہے آئے کے ان بچوں کے اکیڈمک ریٹارڈ چیک کرو ان کے میٹریک آ لیولز کے مارکس چیک کرو ان کے گریڈ چیک کرو اگر ان میں سے ایک بھی بچہ تمہیں نلائک بھی ہے تو ہم اپنا اتجاج ختم کر دیں گے ہم اپنا اتجاج ختم کر دیں گے بگر یہ ویس پریزیڈنٹ صاحب چونکہ کرپٹیں میں آج آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیسے کرپشن کی ہو انہوں نے کیسے پاکستان کے فیوچر سے ایک ارب بیچ کروڑ پر ریجسٹریشن فی کی مد میں لیا ہے اور یہاں پر جتنے پولیس والے ہمارے بزرگ ہیں پولیس یونی فارم میں ہماری مائیں اور بہنیں آپ کے بچوں کے ساتھ بھی نانسافی ہوئی ہیں ہم آپ کے بچوں کی بھی آواز ہیں یہاں پر مجھے پیرنٹس بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں ان پیرنٹس سے پوچھیں کہ ان کے بچوں نے کیسے راتیں چانگ چانگ کر سٹڈی کی انہوں نے کیسے محلت کی اے لیولز میں ایٹ ایز ہیں ایک بچے کے ایک بچی اس کے میٹرک کے اندر پورے پنجام میں ٹینت پوزیشن ہے اور وہ فیل کر دیا جاتے ہیں فیل کیوں کر دیا جاتے ہیں فیل اس لیے کر دیا جاتے ہیں کہ انہوں نے جس کمپنی کو کنٹریکٹس دیا اینڈیکیٹ ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کا وہ کمپنی آج سے پہلے وجود میں نہیں تھی چار مئی کو سنیں آج چار مئی کو ان کے ٹینڈر آتا ہو کہ ہمیں ایک آئیٹی کمپنی چاہیے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے گی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو پولیس کے حباب یہاں پر کھڑے ہیں یہ خاص طور پر سنیں ہم ایسے ہی یہاں پہ اتجاج کے لیے نہیں آئے انہوں نے چار مئی کو ٹینڈر دیا اخبار کے اندر اور آٹھ مئی کو یکہ یک ایک نئی کمپنی ٹیپس کے نام سے اس کی جناب وہ جو ویڈ سائٹ ہوتی ہے www.tips وہ جناب آٹھ مئی کو وہ ریجسٹر لیتے اس کی وہ لیتے ہیں ریجسٹرکشن لیتے ہیں یعنی چار مئی کو ٹینڈر ہونے کے بعد جس کمپنی کے ہاتھ میں جن ناہلوں کے ہاتھ میں دو لاکھ بچوں کا مستقبل دیا گیا وہ ٹینڈر جاری ہونے کے چار دن کے بعد چار دن کے بعد اپنی ویب سائٹ کا وہ لنک پرچیز کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کینا نے اپنی ہی ایک کمپنی کو بنا کر دو لاکھ بچوں کا مستقبل اس کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ تھوڑی سی میں نیب کو کہوں گا نیب کو آپ تھوڑی سی تحقیق کریں یہ کمپنی کا اصل ہونے علی رضا خود ہے جو بیٹھ کر کہتا ہے یہ بچے نالائک ہیں اس کو شام نہیں آتی یہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے اور والدین کے دلوں پر کیا گجری مجھے کل رات ایک بچی کا میسج آیا ریولپنڈی بیٹھ کی ٹوپ پر ہے وہ بچی وہ رو رو کر کہہ رہی ہے سنے رو رو کر کہہ رہی ہے کہ سر اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو میں پی ایم سی کے سامنے آکے خودکشی کروں گی خودکشی کیوں کروں گی خودکشی اس لیے کروں گی تاکہ انہیں احساس ہو کہ تم نے اپنے ملک کے بچوں کے ساتھ نا انصافی کی ہے ہم یہاں پر شوق سے نہیں آئے ہم یہاں پر دھوپ کے اندر گرمی کے اندر شوق سے نہیں کھڑے بچوں کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے اس لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ کیا ہے ایم بی کےٹ ٹیسٹ ایم بی کےٹ ٹیسٹ ایم بی کےٹ ٹیسٹ ایم بی کےٹ ٹیسٹ کہ ایم بی کےٹ ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کیا جائے آپ نے آنسر کی کیوں نہیں دی بچوں کو آپ نے آوٹ آس لی بس ایم سی کیوز کیوں ڈالے ٹیسٹ کے اندر کیا ضرورت پیش آئی تھی اور آپ نے جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ بولا کیا جھوٹ بولا انہوں نے انہوں نے جھوٹ بولا جی کہ ہمارا جو کویسٹن بینک ہے وہ ایک لاکھ ایم سی کیوز کا ہے اور آپ کو پتہ پرسو ان نائلوں کی وہ ویب سائٹ ہیک کر لیا کسی نے یہ ہے ان کا نظام شرم آنے چاہیے ان کو ان کا وہ جو دو لاکھ بچوں کا پورا دیتا تھا وہ ایک ہیکر نے ہیک کر لیا اور پرسو سے ان کی ویب سائٹ ڈاؤن ہے بچوں کو ایمیل کے ذریعے ریزلٹ بھیجا جا رہا ہے یہ ان کی حقیقت ہے یہ ان کی ایسی شرم سی ہے تو ہمیں پی ایم سی سے تو انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے یہ نہ ہن لوگ ہیں یہ نہ ہن لوگ ہیں یہ نہ ہن لوگ ہیں ہم انصاف مانگتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آج میڈیا کے ذریعے آج سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یہی نوجوان آپ کی طاقت ہے الیکشن کے اندر ان نوجوانوں نے آپ کو ورد دیا آپ کو سپورٹ کیا آپ کے جلسوں کی رونت یہ نوجوان تھے آپ کو یوز کا وزیر اعظم کہا گیا مگر افسوس ہے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہمیں آپ پر افسوس ہے کہ آپ یوز کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے اور آج جب دو لاکھ پچے سڑکوں پر یوں لے ہیں سڑکوں پر یوں لے ہیں آج چالیس شہروں کے اندر اتداب کر سڑکوں پر نای کر سڑکوں پر نای محمد شام وامار شام وامار one nation One nation ہم پندرہ ستمبر کو یہاں پر آئے انہوں نے ہمیں اندر بلایا بلا کے ہم سے مذاکرات کیے ہم اپنے ساتھ دو ٹوپر ٹیلنٹڈ بچوں کو ساتھ اندر لے کے گئے دو مدرز کو ساتھ اندر لے کے گئے اور ان کو جا کے ساری باتیں بتائیں ان کو پتا چلا ہاں بھئی ہمارے سسٹم میں تو واقعی نقص ہیں واقعی فلائز ہیں تو ان بے شرموں نے کیا چلاکی کی کہ پندرہ ستمبر کے بعد پاسنگ ریشو ہی بڑھا دی یہ ان بے شرموں ناہلوں کی اصلوقات ہیں اور انہوں نے ہم سے بادہ کیا کہ اکیس ستمبر کے اکیس ستمبر کو ہم آپ کو ریسپانس کریں گے سوشل میڈیا پہ بھی ریسپانس کریں گے آپ سے فون کے ذریعے بھی ریسپانس کریں گے اکیس ستمبر کو ہم ان سے رابط کرتے رہے انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا ہم نہیں آنا چاہتے تھے یہاں پر یہ میری بہنیں یہاں پر کھڑیئیں مائے یہاں پر کھڑیئیں ان سے آکے پوچھو علی رضا اور شکتکی ان سے آکے پوچھو کہ ان کے خواب کیسے ملیہ میچ کر دیئے تم نے اب ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ انڈیکیٹ کا ٹیسٹ ریکنڈکٹ کیا جائے دو لاکھ بچوں کے ساتھ نائنساسی کو ختم کیا جائے انشاءاللہ آج کا یہ اتجاج ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کے ضمیر کو بھی جنجڑے گا اور ایک بات یاد رکھیں یہاں پر ایسے چو صاحب جو ہیں ہمارے عبدالرحمن صاحب وہ بڑے کانڈ ہیں بڑے مہربان انہوں نے جناب ایسے چو عبدالرحمن صاحب یہاں پر جو رچنا تھانا یا رمنا تھانا کون سا ہے ان کے جو اسے چو صاحب ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ بڑے مہربان ہیں انہوں نے کہا دی کہ آپ نے روڈ بندری کرنا آپ سائٹ پر کھڑے ہوگے اپنے اتجاج کریں ٹھیک ہے پولیس گا انہوں نے یہی کہنا ہے جی کہ آپ سائٹ پر کھڑے ہوں اور آپ اتجاج کریں اب میں انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کے پاس اندر جائے اور پریزیڈنٹ پی ایم سی کیا نام ہے اس کا دی بیلے کیا نام ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ کونے لیاں کا عرشت تکی پریزیڈنٹ ہے اس سے جا کر پوچھیں عرشت تکی صاحب پندرہ ستمبر کو آپ نے بچوں کو لولی پاپ دیا تھا کیوں ان کو مجبور کیا آپ نے دوبارہ یہاں پر آنے کے لیے تو ان سے جا کر پوچھیں اور ہمیں جواب دیں ہم آدھا گھنٹہ ایسا ہی کھڑے ہیں بلکل سکون کے ساتھ اور آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں مجبوراً یہ والا روڈ پھر جو ہونا یہ بلوک کرنا پڑے گا کر لیں گے بلوک بتائیں اور اگر اگر ہمارے بڑے یہ پولیس والے ہمارے بھائی اسلام آبال پولیس اگر یہ ہمیں ماریں گے سنیں اگر یہ آپ کو مارتے ہیں آپ نے آگے سے نہ کوئی پتھر پھینکنا ہے نہ ہاتھ اٹھانا ہے چپ کر کے مار کھائیں ان سے یہ ماریں گے آپ کے اتجاج کے اندر اور شتخ پیدا ہوگی انشاءاللہ اور ایک بات خیال رکھئے گا یہاں پر ہماری بہنیں اور ماں بھی موجود ہیں اگر ہم پر کسی قسم کا کوئی تشدد کیا گیا میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات آپ سے بھی ہمارے نمائندے جا کر ملیں آپ آئے پڑے لکھے بندیں ہمارا مسئلہ حل کروائیں یہاں سے آج چالیس شہروں کے اندر سٹوڈنٹ جمع ہیں ان کے مسئلے کو حل کیا جائے ہمیں انصاف دلا جائے ہم انصاف لیے بغیر انصاف لیے بغیر میں میرے بات سنیں ہم میری ایک بات سنیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ کی امیدیں مبستہ ہیں ہمارے ساتھ یہ جتنے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ کی امیدیں مبستہ ہیں بہلے کیا مبستہ ہیں دو لاکھ بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی جتوجود کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ انصاف دلا پاتے ہیں ہمیں میں آج یہ سوچ کے آئے ہوں میں یہ یہاں پر حلسن آپ کو کہہ رہا ہوں میں آج یہ سوچ کے رہا ہوں کہ یا ان سے اپنی بات منوا کے جائیں گے یا ان سے اپنی بات منوا کے جائیں گے اور اگر یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو شوک سے کر لیں آپ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بیڑے گئے ہیں وہ بہنوں وہاں پر پولیس کی کھڑی ہیں یہ ہماری بہنیں یہاں پر کھڑی ہیں آپ شوک سے تشدد کریں آپ شوک سے ایفیارز کریں آپ کی ایفیارز کو میڈل بنا کر میں اپنے گلے میں پہنی ہوں آپ کو یہ ایسا یار دیں کسی بچے بڑھ نہ دیں میرے نام عرصان یوسف ہے میرے والد کا نام محمد یوسف ہے میں تین سو پین سٹم بلوک مرڈل ڈاؤن کا رہنے والا ہوں میں تین سو پین سٹم بلوک مرڈل ڈاؤن کا رہنے والا ہوں میرا آئی ڈی کارڈ نمبر تری ڈبل سکس نیرو تری سیون ایٹ سیون سکس فور نائن تری ڈیش تری ہے میں نے اپنا پورا ریکارڈ آپ کو دے دیا آپ صرف میرے اوپر ایف آئی آر کیٹی ایٹ کیجئے گا یہ ساونڈ ایکس کی روڈ کو بند کرنے کی یہ کوئی بھی کر نہیں ہے لیکن میرے بھائی کا کسی کا کوئی نام بھی ہیچ میں نہ ڈالے ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنے بھائیاں اور بہنوں جو توپرد ہیں جو ٹالنٹڈ ہیں انشاءاللہ ان کا حق لیے بغیر یہاں سے ہٹیں گے ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے یہاں سے اور ابھی انتظامیاں اندر بات کریں انتظامیاں اندر بات کریں میں پھر تیسری پر دو رہتا ہوں انتظامیاں اندر بات کریں اور ہم پریزیڈنٹ ارشت تکی اور وائس پریزیڈنٹ علی رضا سے نیچے کسی سے بھی نہیں ملیں گے آج آپ کے چمچوں سے نہیں ملیں گے آپ کے نیچے والوں سے نہیں ملیں گے پریزیڈنٹ پی ایم سی ارشت تکی ملے یا وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی علی رضا ہم سے ملے اور ہم اسے اگر ثابت نہ کر سکے کہ آپ کا بنائے ہوا نظام نہ ہلتظام ہے تو پھر بھی ہم جہاں سے اپنا پروٹیس ختم کر دیں گے اور اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا بنائے ہوا سسٹم جو ٹپس کے طرور دو لاکھ بچوں کے مستقبل سے تباہ کر رہا ہے اگر ہم نے ثابت کر دیا تو آج یہ آپ ہی تکون کے بچے ہیں یہ جو آپ کو چند باتیں سنائی ہیں یہ اس لیے سنائی ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بات چکیتے ہیں یہ نلائک بچے ہیں آئیں ان سے آکے ان کے مارکس پوچھیں ان کے گریڈز پوچھیں اور لوگرز والوں سے ان کے ایس کے بارے میں پوچھیں میٹرک والوں سے ان کی پوزیشنز کے بارے میں پوچھیں ان میں سے ایک بھی بچہ اگر آپ کو ایک ہزار مارک سے کم والا یہاں پر ملے اور ٹیسٹ جو سیدت ختم بولیں منظور ہے تو اب انشاءاللہ پریزیڈنٹ ارشتکی اور وائس پریزیڈنٹ علی رضا آدھے گھنٹے کے بعد ہم سے یہاں پر آ کر ملے یہاں یہ گیٹ کے اس طرف ہم گیٹ کے اس طرف کھڑے ہوں گے وہ گیٹ کے اس طرف اپنی دو کرسیاں لگائیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہاں اوپن بات کریں یہاں اوپن بات کریں یہاں پر آ کر ہم سے بات کریں اور ہمارے مطالبات سے تسلیم کیا جائے وگرنا جو بھی نتائج ہوں گے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے بولیں آپ آج اپنا حق لینے کے لئے تیار ہیں یہ میری بہنیں بھی بتائیں تیار ہیں بتائیں تیار ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ والدین بھی یہاں پر آئے ہوں ہیں بزرگ آئے ہوں ہیں یہ بھی اپنا حق لینے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر یہاں سے جائیں گے اور آخری بات اس کے بعد ہم جب بچے ہیں ان کو یہاں پر انوائٹ کریں گے کہ وہ باری باری آ کر یہاں پر بات کریں اپنے جمعوں میں ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی پرشانی پڑے اگر کوئی پرشانی سے در کر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو درتا ہے وہ جا سکتا ہے لیکن حق لینے کے لئے آپ کو یہاں پر شاید بیٹھنا بھی پڑے بڑے سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ابھی آتے آتے مجھ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے راعتا کیا میرا نمبر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس چلا گیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ہماری آخری امید آپ ہیں ادالتے اس میں جو وکیل پیسے مانتے ہیں پندرہ لاکھ ایک پٹیشن کا آپ اندازہ کر لیں وکیل جو اچھا وکیل ہے نا جی وہ یہ کہتا ہے جی پندرہ لاکھ دو پھر پٹیشن کروں گا اور ماتھے وکیل کی پٹیشن جا جی پہلے دینی اٹھا کر پھینک دیتا ہے اب انصاف لینے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو گروی رکھ دیں ہم سٹوڈنٹس ہیں پیسے کام سے نہیں کر رہے ہیں تو اب انتظامیاں کا ہم دیت کر رہے ہیں ابھی ٹائم جو ہو وہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم ہو گیا ہے سوہ تین تین پندرہ ہو گئے تین پنتالیس تک پریزیڈنٹ پی ام سی ارشد تکی اور ان کا جو نمائندہ بیٹھتا جا کے چینلز کے اوپر اور والدین کے دلوں کو توڑے ہیں جس نے بچوں کے دلوں کو توڑا ہے اس نے یہ کہہ کر کہ یہ نلائک بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کر یہاں پر مضاقرات کریں اور ثابت کریں ہم اپنے دلائل دیں گے وہ اپنے دلائل دیں اگر ہمارے دلائل آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو ہم اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیں گے ہم پرامن ہیں سٹوڈنٹس ہیں یہ سب وہ بچے ہیں جنہوں نے میڈیکل کالجز میں جانا ہے ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نے بھی کسی کی ایڈوکیشن ایٹین ہیئر سے کم نہیں ہے جو ان کی ہیلپ کے لیے بھی یہاں سے آئیں پی ایچ ڈی سکولرز ہیں اینفیل سکولرز ہیں کوئی نالائک بندہ یہاں پر نہیں ہے ان کی ناہلی ان کو دکھانا ضروری تھی انشاءاللہ تین پنتالیس تک ہم ویٹ کرتے ہیں اور اگر تین پنتالیس تک نہیں آتے تو پھر میری دست بستہ گزارش ہے اپنی ہماری اسلام آباد پولیس سے کہ ہمیں پھر یہ روڈ آپ نے پولیس کلیر کر کے دینا ہے وہ ٹریفیک ادھر سے مور دیں وہ روڈ کافی ہے دو روڈ ہے تو ٹریفیک گزرتی رہ گی ہم ٹریفیک بند نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم پھر اپنا جناب یہاں پر درنا دے کر باہر جائیں گے اس کے بعد اللہ اور اس کا رسول جانے جو ہوگا پھر ہم انشاءاللہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہمیں گزارش کروں گا بینوں میں سے کسی سے کہ وہ آئے اور جو تاپر